بہت مزا آنے والا کیونکہ سنچین اور پنچین ہم لوگ کو چیلنج دے دیا میں اور چوب ہم لوگ چھپیں گے گئے تو سنچین اور پنچین ڈھونڈنے گے ہم لوگوں کو ہم چھپیں گے کہاں بھائی چوب تو فکر مت کہ ایسی جگہ پہ تنے چھپاؤں گو تو بلکل بھی پکڑ میں نہیں آئے گا ارے ارمان بھائی آپ کچھ بھی کلو ہم لوگ آپ کو ڈھونڈ لیں گے یار ارے بھائی زنچیں تم لوگ مجھے بلکل بھی نہیں ڈھونڈنے والے اور گائز آج تو بہت زیادہ مزا آنے والا آج ہے بھائی چوب ارے ارمان بھائی ساتھ چلیں گے یار آ رہا ہے ہاں نا بھائی چوب ساتھ چلیں گے آج میں آج تو بہت مزا ہے کہ یار آج کو زیادہ ہی مزا آنے والا تم لوگ دیکھنا Kaitえー بھائی میں ایسی جگہ پہ چھپڑوں گا یہ لوگ مجھے کبھی بھی ڈھونڈ نہیں سکیں گے آرہ ہم چھپے ہی kamp ہے چوب بھائی� تو میرے پیچھی پیچھی آج ہے میں تو بات نہیں آ m lord بھائی پچھلے گھر میں چھپنے ٹھیک ہے نا ہاں بھائی پچھلے گھر میں چھپیں گے آجا آجا چلو 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 بھائی تو پہلے میرے پاس تو آجا چوب تو آ چکا بھائی یہاں پر کہاں پر چھپیں گے چوب کیا کریں یار ارے میں تو کہتا ہوں کہ مس جگہ پر چھپتے بھائی چوب تو یہ کہہ رہا ہے کہ مس جگہ پر چھپیں گے لیکن مس کوسی جگہ یار اینیوی قید رکو یار چوب بھائی تو یہی ویٹ کر پہلے میں چھپ جائے دو اس کے بعد میں جگہ یہاں پر دیکھتا اس کے بعد تیری لئے جگہ ڈھونڈتے ہیں چلو گائز یار یہاں پر دیکھو یہ گھر ہے یہاں پر اس کی دیوار وغیرہ تو ہے لیکن دیوار کو ساتھ تو ہم نہیں چھپیں گے گائز ہم چھت پر چھپتے لیکن یہاں پر دیکھو گائز گھر تو بہت بڑا ہے اور اس گھر کے اندر ہی ہم لوگوں کو چھپنا اور گائز میں کوئی عام جگہ پر نہیں چھپنے والا مطلب کہ یہاں پر دیوارہ کو ساتھ میں بلکل بھی کھڑا نہیں ہونے والا اوکے تو گائز یہ والی جگہ کیسی ہے یار دیکھوں ارے یار گائز یہاں سے میرا سر نظر آرہا جس کی وجہ سے سنچر پنچر مجھے ایزیلی ڈھونڈ لیں گے ہم لوگ کسی ایسی جگہ پر چھپنا پڑے گا نا کہ ان لوگوں نے سوچا بھی نہ ہو ارے ارمان پھے جیلی چھپ جیلی چھپ جیلی سپے لے گئے ارمان پھے ہم آجے بھائی پور لے گئے پورے دو گھنٹے میرے پاس تم لوگ ارمان خراب مات کرو میں اپنے حساب سے چھپوں کو اوکے تو گائز یہ والی جھاڑی بڑی ہے نا یہ دیکھو گا ارے یار گائز یہ دیکھو یہاں پہ کھڑا ہو جو کو کسی کو بھی نظر نہیں آنے والا لیکن گائز یہاں پہ سنچر پنچر بہت طرح چلا گئے ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہم لوگ جھاڑی پہ چھپیں تو یہ گلتی میں نہیں کروں گا چھت پہ جا کے دیکھتا ہوں نا کہ چھت پہ کیسا نظار ہے ارمان پھے آپ یہاں پر کیوں آگے یار ارے چوب تو یہاں پہ چھپ رہا تھا کیا ارے ہاں نا یار ارمان میں یہاں پہ چھپ رہا تھا یار ارے چوب تو پاگل ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ چھت پہ چھپتے تو ہم لوگ کو چھت پہ نہیں چھپنا کیونکہ اگر ہم لوگوں نے چھت پہ اپنے آپ کو چھپا دیا نا تو بھائی یہ لوگ پکا ڈھونڈ لیں گے اور یہ تو کہاں یہاں سے مجھے سنچر پیجن نظر آ رہے تو یہاں پہ نہیں چھپے کہ چوب تو کیا کر رہا ہے بھائی تو کو اچھی جگہ دھونڈنا ارے ارمان پہ کونسی اچھی جگہ دھونے گا یار ارے چوب بھائی رکھ جا میں تو نہیں چھپاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے پہلے ایک گاڑی اٹھا لیتا ہوں پہلے چوب کو چھپا لیتے ہیں گاڑی اٹھا کر چوب کو گاڑی کے اندر ڈگگی کے اندر بند کر دیتے ہیں اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا گاڑی کے اندر چوب ہے ارے باپ نے باپ یار ارمان پہ یہ تو بڑا خطرناک آئیڈیا ہے ڈگگی کے اندر چھپا ہوا ہے ارے باپ نے باپ یار ارمان پہ چھپا لیتے ہیں ارے ارمان پہ آپ مجھے کہاں پہ چھپوں گا یار ارے یار چوب تو فکر مت کریں میں ترے مل جگہ پہ چھپوں گا ایک منہ بھائی آپ کو ترے ہو ترے آپ کی ٹرک کے اندر بم ہے اوکے تو گاڑی یہ مل گیا ٹرک اب گاڑی اس ٹرک کو کھڑا کرنا پڑے گا ارے باپ نے باپ یار ارمان پہ اس ٹرک کو کیا کریں گے ارمان پہ اس کو پارک کرنا ہوگا تاکہ یار یہ سنچین پینچیں بلکل بھی نہ ڈون سکے ہوئے فیسے گاڑی میں اس ٹرک کو بیچ میں بھی کھڑا کھا ساتھ ہو لیکن اگر میں نے بیچ میں کھڑا گیا نا تو سنچین پینچیں کو پکا پسا چل جائے گا کہ یار ٹرک عجیب سا کھڑا ہے ارے ارمان پہ یار کو پیچھے کرو یار آہ بھائی چوب پیچھے کرو لیکن پیچھے ہٹ رو ہوں یار میں لیکن ہمارے پہ اس ٹرک کو کھڑا 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 گا یار چوب یار یہی تو ہوں گا ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے اوکے تو گھر روڈ کے سائیڈ پہ بھی کھڑا کروں گا اتنا بڑا ٹرک روڈ کے سائیڈ پہ جب کھڑا ہوگا تو ان لوگوں کو شک ہو جائے ایک میں دیکھ میں بھائی چوب کو میں سمجھے سکتا چوب بھائی تو کیا کر رہا یار ٹیر کے سامنے کیوں آرہا تو پکا مرے گا یار ہاں بس چوب تو یہاں پر کھڑا ہو جب میں ٹرک کو پار کر لوں گا تب تجھے بتاؤں گا ٹھیک ہے ارے مان پہ مجھے مس جگہ پہ چھپا نا آرے بھائی چوب تو فکر ہی مت کر ہماری ٹیمیں جیتے گی گائز تم لوگ بھی ایک ٹیم پہ کر لو اور گائز سنچن اور پنچن کو ہلکے میں مت لینا کیونکہ یہ لوگ بھی بہت زیادہ چلا کہ چلو گائز ٹرک کو ریورس کرتے ہیں اوکے 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 کہاں پر پار کروں گا گائز وہاں پر مجھے پارکیں مل چکے یہ تو یہیں پر پارک کر دے ایک متھ ایک متھ ایک متھ ارے ارے بھائی صاحب سوری سوری ارے گائز میں نے بندے کو تھوک دیا بچارہ مرا نہیں اب گائز کیا کرتے ہیں اس ٹرک کا یوٹا لے لیتے ہیں اور اس کے بعد گائز ٹرک کو یہیں پر پارک کر دے تھے کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ اپی اور گائے تم لوگ دیکھو یہ ایک چرچ ہے ٹھیک ہے تو چرچ کا سامان بھی آ ساتا ہے تو سنچین پنچین کو بلکل بھی شک نہیں ہوگا یہاں پر دیکھو پارکنگ بھی بنی ہوئی ہے تو بلکل پتہ نہیں چلے گا یو بھائی صاحب گائز یار بہت مزا آیا گا سنچین پنچین بلکل بھی نہیں دوننے والے ارمان پہ یار ٹرک کو پارک کر دیا گیا آرہے ہاں بھائی چوب میں ٹرک کو پارک کر دیا آرہے ہاں چوب میں نے سارے کے سارے لوگ لگا دیئے اب چوب تجھے کیا کریں گے کہ اس ٹرک کے پیچھے کنٹینر کے اندرے ڈال دیتا ہوں آرہے ٹھیک ٹھیک ہے ارمان پہ اس کنٹینر کو کھولو یار اوکی سو گائز ڈالتے ہیں چوب کو اس کنٹینر میں آو بھائی چوب تو کنٹینر کے اندر ہے نا آرہے ہاں ارمان پہ کنٹینر کے اندر ہوں لیکن ارمان پہ کنٹینر بہت چاہتا کھالی کھالی ہے آبے یار چوب بھائی کسی کو کیا پتا چلے گا کنٹینر کھالی ہے کہ نہیں آرہے ٹھیک ہے ارمان پہ مست جگہ پہ بھائی چوب میں نے بھائی چوب میں نے بھائی چوب کر دیا تو فکر مت کر اوکی سو گائز یہاں پر ہم نے چوب کو تو اس ٹرک کے کنٹینر کے اندر چھپا دیئے بلکل پتہ نہیں چاہتا اوکیس میں چھپیاتا ہوں ارمان پہ جلی جلی چھپو سنچر پینچر بہت چلا گیا ہاں بھائی چوب آئی نو کہ سنچر پینچر بہت چلا گیا لیکن اس دفعہ ہم لوگ بھی پوری کی پوری چلا گی کریں گی اوکیس مجھے بھی چھپنا چاہیے لیکن یار گائز میں نہیں چاہ رہا کہ میں ان دیواروں کے آس پاس چھپو یار کیوں کہ سنچر پینچر کو زیادہ ہی خطر نہ گیا ان لوگوں نے پکا مجھے دون لینا ہے اور وہ دیکھو وہاں پہ کھڑے میں دروازہ کھلتا نہیں کہ اس کارے کھولو چھپ جاتا لیکن یار یہ دروازہ ہی بند ہے اینیوی اینیوی کچھ کرنا پڑے گا درکت پہ چھٹ جاؤں لیکن یار گائز درکت پہ تو سنچر پینچر کو پتا ہے ہم لوگ درکتوں پہ بھی چھپتے ہیں ہم لوگ جھاڑیوں میں بھی چھپتے ہیں دیواروں کے آس پاس بھی چھپتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے گائز کچھ نیا کرنا پڑے گا نیا کیا کروں کیا کروں کیا کروں سمجھ نہیں آرہا یہ وہ جگہ مس دینا یہاں پہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو کسی کو پتا نہیں چلے گا رکو گائز میرے دھیان سے دیکھنا پڑے گا میرا سر تو نظر نہیں آرہے گائے دیکھو گائر یہاں پر میرا سر نظر آرہا جس کے وجہ سے یہ لوگ مجھے دھون لیں گے کیا کروں کیا کروں گائز ٹائم زیادہ ویسٹ ہو رہے یہاں پہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں لیکن گائز یہاں پہ کھڑا ہونا یہاں پہ بھی میں چھپتا ہوں لیکن یہاں پہ بہت زیادہ اوپن جگہ ہے تو یہاں پہ اگر اگر ایک دفعہ بھی سنچین یا پینچین آیا اور ان لوگوں نے اس جگہ کا راؤنڈ لگایا تو بھائی میں پکا پکڑا جاؤں گا تم لوگی کو سجیسٹ کر دو میں کہاں پہ چھپوں اوپر چلا جاتا ہوں لیکن یہی تو سنچین پینچین کو پتہ چل جائے گا کہ میں اوپر چھپا ہوں بھائی چھپ کیا کروں اوپر چھپ کو تو ہم نے بہت اچھی جگہ پہ چھپا دی ہے لیکن یہاں پر مجھے جگہ نہیں مل رہی یہاں پر جگہیں بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر چھپوں گا تو سنچین پینچین پکڑ لیں گے یہاں پر چیک کرتا ہوں کہ میں کہاں پر چھپ سکتا ہوں اوپر کی طرف سے اگر میں یہاں پر چھپ جاؤں لیکن نہیں نہیں ایک دفعہ بھی سنچین اور پینچین یہاں پر آگیا تو پکا مجھے ڈھونڈ لیں گے جی والی جگہ مست ہے اگر میں اس کے اندر چلا جاؤں سنچین اور پینچین مجھے بلکل بھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے لیکن اس کے اندر جاؤں گا کیسے یہاں پر لوگ لگا ہے وہ تو میں لوگ کو ٹوٹ دوں گا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اوپر والے جگہ پر چھپ جاؤں ایک منٹ کو یہاں سے دیکھتا ہوں کہ سنچین پینچین آیا وہ سامنے کھڑے میں سنچین اور پینچین یہ لوگ دونوں بھائی مل کا جب ڈھونڈتے ہیں بھائی کہر مچا دیتے ہیں ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں یہاں پر چھپا ہوں اوکے یا کیا کروں کیا کروں کیا کروں بلکل سمجھ نہیں آرہا ارے ارامان بھائی آپ کے بعد صرف سے پانچ منٹ رہ گئے ہیں ارے ہاں سنچین آئینو میرے پاس پانچ منٹ رہ گئے ویسے چھپنے کی تو بہت جگہ ہیں لیکن یہاں کسی مست جگہ پر چھپنا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں پتا ہی نہ چلے کیونکہ یا راج کی کمپیٹیشن میں بہت زیادہ مزا آنے والا اور ساتھ میں ہماری عزت کا سوال ہے ارے گز ابھی تو سب سے زیادہ اچھی جگہ مجھے یہ لگ رہی دیکھو کہ گز یہ والا درک جو ہے نا ایک تو گز اوپر کی طرف بھی دوسرا گز درک کو چڑھنا بہت مشکل ہے تیسرا گز یہ دیکھو پیچھے کی طرف اتنی بڑی بلڈنگ ہے تو میں گز درک کے اندر بلکل بھی حضر نہیں آنے والا درک کے پیچھے اتنی بڑی دیوار ہے یعنی گز یہ بہت زیادہ کور میں ہے تو بھائی میں اس پر چڑھنے ہی کوشی کہ تو آئے ہو پیار میں اس پر چڑھ جاؤں گا ارے بھائی صاحب گز میں چڑھ چکا اوپر تم لوگوں کا نظر آ رہا ہوں گا یہاں سے رمال میں آپ چھپکے گا ہاں بھائی چھپ چکا گز بہت مزا آنے والا سائڈوں سے اور نیچے سے بلکل بھی نظر نہیں آ رہا بھی دیکھو گز میری بات سن یہ بات اب عزت پی آ چکے ٹھیک ہے نا آمان بھائی اور چھو آپ کو دھونڈنا ہے آرے ہاں ہاں جب بھائی ڈھونڈ لو آرے آمان بھائی ہم آتے ہیں آپ کو دھونڈنے کے لیے فکری مت کرے آرے آمان بھائی اور پینچین ہم لوگ نے کیوپ نہیں کہنا ٹھیک ہے نا پینچین ان کو کسی بھی طریقے سے حالانے کی پوری کی پوری کوشش کریں گے چلو آمان بھائی میں آ رہا ہوں یارو مجھے سوچنا پڑی گا سب سے پہلے تو گائز میں اس بیلڈنگ کا جائزہ لے لیتا ہوں میں چاروں طرف اس کو دیکھ لیتا ہوں ویسے تو گائزار یہاں پر بھی آمان بھائی چھوپ سکتے ہیں اس جھاڑی کے اندر دیکھتا ہوں آرے گائز بہت بہت آنے والا ہے تم لوگ دیکھنا گائز سنچین اور پینچین مجھے بلکل بھی ڈھونڈ نہیں سکے کر رہا مجھے تو پھر بھی ڈھونڈ لیں گے لیکن چوپ کو بلکل بھی ڈھونڈنے نہیں والے آرے گائزار امان بھائی ہم لوگ کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے یایس گھائی ہم لوگ کو ڈھونڈنا کوئی زیادہ ہی مشکل ہے ان کے لیے آرے گائزار امان بھائی یہاں پر تو کہیں پر بھی نہیں ہے گائز تم لوگ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو نا آرے گایس پلیز یار ہیلپ مت کرنا یار دیکھو گائز چیٹنگ ہو جائے گی ان لوگوں کو ڈھونڈنا تو پلیز آرے نہیں آرہ آمان بھائی ہمیں ہیلپ لے سکتے ہیں آرے گائز تم لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں چلو گائز آگا تم لوگ ان کی ہیلپ کرنی تو کر دو لیکنے گائز تم لوگ میری ہیلپ اس طرح کر سکتے گا تم لوگ جو لیدے چینل کو سبسکرائب کر کے بین نوٹیفکیشن گول پر لگاؤں جیسے تم لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے بین نوٹیفکیشن کول پر لگاؤں گے تو گائز مجھے موٹیویشن ملے گی اور مجھے موٹیویشن ملنے کے بعد بین کو ڈھونڈ لوں گا آرے اس گاڑی کندر تو نہیں ہے نامان بھائی ہے مجھے تو شکہ ہو رہا ہے کہ اس گاڑی کندر آمان بھائی ہے اکھل نکل آمان بھائی ہے آرے اس کے اندر تو نہیں ہے چلو گائز اس گاڑی کے اوپر چڑھ کے میں چھت پہ چھت کے دیکھتا ہے آرے امان بھائی یہ تو چھت پہ آ رہا ہے آرے بھائی صاحب اب چھپ کر چھپ یہ چھت سے مجھے دیکھنا لے آرے امان بھائی آپ کو چھت سے کیسے دیکھے گا آرے امان بھائی اس کو کیسے پتا چلے گا آپ کسی درد کے اوپر چھپے گا ہاں بھائی چھوپ ویسے میرا درد بہت بہت زیادہ یونیک ہے چاروں طرف سے گائز تین طرف سے تو گائز بلکہ یار چاروں طرف سے ہی گائز یہ لوگ مجھے ڈھونڈ نہیں سکتے اگر اوپر سے ان لوگوں نے دیکھانا تو یہ ڈھونڈ لیں گے آرے گائز بہت مزا آنے والا مجھے پتا گائز کہ یہ لوگ مجھے نہیں ڈھونڈنے والے آرے امان بھائی یہاں پر کہاں پر تو نہیں ہے رکو گائز میں ان دروازے کو کھول کے دیکھتا ہوں کیا پتا مان بھائی اندر کی طرف ہو آرے یار یہ دروازے تو لوگ اس کا مطلب یہ کہ امان بھائی یہاں پر نہیں جا سکتے چلو گائز یہاں پر دیکھتا ہوں اس درکت پر تو امان بھائی نہیں ہے ارے امان بھائی درکت پر تو نہیں ہے ارے یار یہاں پر بھی نہیں ہے ارے پینچین تشکو ملا کے ارے نیس انجین مجھ کو تو نہیں ملا بھی امان بھائی نہیں مجھے چوپ ملا ہے ارے یار امان بھائی کہاں پر چلے گی اتنے چھوٹی زی جگہ پر کہاں پر چھپ سکتے ہیں درقت پر دیکھتا ہے لیکن مجھے واپس سے درقت کے اوپر چند 64 بھی نہیں ہے یا رمان بھئی آپ در اکتے پہ تو نہیں چلی ارے بھائی وہ کی بتاؤں گا ارے رمان بھائی کوئی ہنٹ بین دو دو نا ارے نینی بھائی کوئی ہنٹ نہیں دی رہا بھائی چوب تو فکر ہی مد کر کوئی ہنٹ نہیں دوں گا ارے بھائی چوب 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 ارے بھائی چوب چوب کر جا کچھ بھی نہ بولنا وہ بلکل سامنے تے سنچن گزار رہا گئیز میرے بلکل نیچے سے گزار رہا ہے ارے یاں یہ کہاں پر ہو سکتے ہیں سمجھے نہیں آرہا مجھ کو اس دروازے کو دیکھتا ہو کھول کے کیا پتا کھل جائے اگر تو کھل گیا نا امان بھائی پکا اندر ہوگا ارے یاں یہ دروازہ تو بند ہیں ارے باپ رے باپ یاں یہ پتا نہیں کہاں پر چلے گے امان بھائی اور چوب گئیز رکوں میں کیا کرتا ہوں کہ میں ان گھاس کے اندر جا کے دیکھتا ہوں کیا پتا امان بھائی یا چوب ان گھاس کے اندر چھپے آرے یار ان گاز کے اندر بھی الگ نہیں ہے چلو پھر میں اس کے اندر دیکھتا ہوں آرے یار یہ امان بھائی اتنی اچھی جگہ پر کیسے چھپ سکتے ہیں ویسے تو امان بھائی بہت جاتا پرو ہیں ہائیڈر کل کے لیکن یار ہم لوگ بھی تو پرو ہیں ہاں بھائی سنچیں تم لوگ بھی پرو ہو اگر پرو ہو تو ڈھونڈ لو آرے ٹھیک امان بھائی میں گاز کے اندر دیکھ رہا ہوں مجھے بس ایک دفعہ آپ نظر آجو جیسے ہی نظر آگے نا ہاں پر ہم لوگ گن کا استعمال نہیں کریں کیونکہ ہم لوگ سارے کے سارے دوست ہیں ہاں ایک دوسرے کو تو گولی بلکل بھی نہیں مارنے والے اس لئے ہم لوگوں نے ہی سوچا ہے کہ بھائی ٹچ کرنا ہے جیسے ان لوگوں نے مجھے ٹچ کر دیا نا مطلب ان لوگوں نے مجھے ڈھونڈ لیا ارے امان بھائی افکری مت کرو میں آپ کو پکھے دھونکے دکھاؤں گا اوکی سو بھائی یہ لوگ تو چھت پہ جا رہے ہیں ہاں چوب میں بھی چھت پہ چھپا تھا لیکن چھت پہ یہ لوگ آ تو جائیں گے لیکن ان کو کیا پتا کہ میں تو چھت پہ ہوئی نہیں ارے امان بھائی تو یہاں پر بھی مجھ کا نظر نہیں آ رکھتا ہے مجھے تھوڑا تھا اور اوپا جانا پڑی گا رہمان بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ آپ کو ڈھونڈ لے گا ارے بھائی چوب تو فکر ہی مت کر مجھے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے ان کے لئے اور گائز میں اور چوب ایک ٹیم میں آگا ان لوگوں نے مجھے بھی ڈھونڈ لیا تو بھائی چوب کو بھی ان کو ڈھونڈنا ہی پڑے کر اور گائز چوب کو تو یہ بلکل بھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے ارے امان بھائی ادھر بھی نہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے اوپر والی جگہ پہ دیکھنا پڑے کر رہے گائز تم لوگ کو یاد ہوگا کہ میں یہاں پر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے شک تھا کہ سنچین یہاں پر آگے پکا ڈھونڈ لے گا یہ دے گا سنچین یہاں پر آگے ڈھونڈ بھی رہے تینگوڑ میں یہاں پر نہیں چھپا وانا پکا پکڑا جاتا ارے واقعی ارامان بھائی اپنے مست سٹریٹیجی اپنا یار یاس گائز میں نے سوچ سمجھ کے یہاں پر نہیں چھپا وانا گائز میں ابھی تک پکڑا جا چکا ہوتا ارے ارامان بھائی اور اوپر تو نہیں لگتا مجھے تھوڑا تھا اور اوپر جاننا پڑے گا ارے ارامان بھائی کہاں پر ہے یہاں سے تو مجھ کو نظری نہیں آرے یہاں پر ٹوپ پر آگے میں ارے پنچین تجھ کو ملا کے ارے نئی سنچین مجھ کو بھی نہیں ملا ارے یار گائز پیرا شوٹ پہ اتر کے نیچے جانا پڑے گا ارے باپرے باپ میں تو نیچے گر گیا ارے سنچین جلی جلی دھونڈ لے time ختم ہونے والا یار آہ بھائی time ختم ہونے والا سنچین اور پنچین ارے ہاں یار ارامان بھائی ہم لوگوں کو پتھا ہے کہ time ختم ہونے والا لگنا عمان بھائی ہم آپ کو پکہ دھونڈ لیں گے ہاں ہاں کب سے کہہ رہو پکہ دھونڈ لیں گے سنچین تو یہاں پہ ڈھونڈ نہیں پایا پینچے تو بھی ڈھونڈ لے مست آپ نے مجھے چھپایا رمان میں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ٹرک کے اندر بھی کو چھپ سکتا ہے یار یس گائز ان کو بلکل بھی پتہ نہیں چلنے والا ارے سنچین تُو نے اوپا چھت کی طرف تو دھونڈ لیا نا ارے ہاں پینچین میں اوپا چھت کی طرف دیکھ لیا لیکن مان بھائی مجھ کر نظر نہیں آئے ارے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ چھت سے ہی ہم لوگوں کو پتہ چلے گا ایسا کرتا ہوں گائز کہ اب میں بھی چھت پہ جا کے دیکھتا ہوں ارے ہمان بھائی یہ سنچین پہلے چھت پہ ڈھونڈ کے گیا اب پینچین کیوں آ رہا ہے ارے بھائی مجھے کیا پتا ارے ہمان بھائی یہ دونوں کے دونوں بھائی کتنے تید ارے ہمان بھائی ایک دوسرے پہ یقین بھی نہیں کر رہے سنچین کیا رہا کہ میں نے چھت پہ دیکھا لے کہ پینچین اپنی تسلی کے لیے واپس سے چھت پہ آ گیا ہے ارے ہمان بھائی یہ پینچین بلکل اوپر کھڑا ہے ارے ہمان بھائی یہاں پر بھی مجھ کا نظر نہیں آرے پتا نہیں کہاں پر چلے گا لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھنا پڑے گا اس ہمان بھائی کو تو میں پکتا ہے دھونڈ کے نکالوں گا ارے بھائی گائی یہ تو بلکل میرے اوپر لگتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا آرے ہمان بھائی نظر آگے مجھ کے ارے سنچین مجھ کا آمان بھائی نظر آگے ارے یار گائی لوگا نے مجھے ڈھونڈ لیا لے بھائی مجھے ٹچ کیسے کروگے ارے مان بھائی درخت پہ چڑھ کے آپ کو ٹچ کروں گا فکر مت کرو آمان بھائی مجھے نظر آگے ارے مان بھائی کیوں کیا ہوا پکڑے گئی ڈھونڈ لیا آہاں بھائی تم لوگا نے مجھے تھا ڈھونڈ لیا چوب کو بھی ہم ڈھونڈ کا دکھائیں گی جس طرح درخت پہ چھپے ہونا چوب بھی پکڑا درخت پہ چھپے ہوگا میں اس والے درخت میں دیکھتا ہوں ارے سنچین ارے مان بھائی کو میں نے درخت سے ڈھونڈ آئے تو کہاں پر سنچین ارے مان بھائی کو درخت سے ڈھونڈ آئے نکالا ارے مجھے لگتا ہے کہ باقی کے لوگ بھی یعنی کے چوب بھی کسی درخت پہ چھپا ہوگا اس لئے سنچین کیا کر کے تو بھی درخت پہ ڈھونڈ اور میں بھی درخت پہ ڈھونڈتا ہوں آہاں بھائی ڈھونڈ لیا درخت کے اندر بھی ڈھونڈ لینا تم لوگوں کو بلکل بھی پتا نہیں چلے گا کہ چوب کہاں پر ہے ارے مان بھائی وہ تو آپ اپنے بارے میں بھی کہہ رہتے ہیں لیکن ہم نے آپ کو بھی تو ڈھونڈ نکالا نا آہاں بھائی جاؤ ڈھونڈو آہاں بھائی تم لوگوں کو پاس صرف دس منٹ رہ گے بتا روم میں آہاں یار امان بھائی ہم لوگوں کو پتہ فکر مت کرو آہاں بھائی ہم آپ کو ڈھونڈ کے نکالیں گے آہاں بھائی ڈھونڈ دھونڈو ارے یہ ٹرک کے نیچے تو نہیں ہے چوب ارے باپ رے باپ انٹوں کیسے پسا چلا ارے چوب آواز مت نکالنا ارے کیا بولا امان بھائی آپ نے آہ نہیں بھائی میں نے تو کچھ نہیں بولا ارے امان بھائی مجھے اس ٹرک پہ شک ہو رہا ہے بیسے تو گائز یہ تو ٹرک یہاں پر گرز گئے لیکن یہ چرچ کے سامنے کیوں کھڑی ہے لگتا ہے کہ کوئی ٹائر وائر پینچر ہوا ہے لگو گائز میں دیکھتا ہوں اس کا ٹائر تو ارے یہ والے ٹائر تو ٹھیک ہے یہ والا ٹائر بھی اس کا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھتا ہوں ارے یہ والے ٹائر بھی ٹھیک ہے اور یہ والے ٹائر بھی ٹھیک ہے تو پھر یہ یہاں پر کیوں کھڑی ہے میرے خیال سے کہ چھوپ نیچے کی طرف چھپا ہے میں ٹرک کو تھوڑا موف کر کے دیکھتا ہوں ارے ریز میں اس ٹرک کو تھوڑا تو سائیڈ پر کر کے دیکھتا ہوں کیا پتا چھوپ یہی پر چھپا ہے ارے آپ تو مجھے نیچے سے دیکھنا پڑے گا اس ٹرک اورے گائی سنچین نے ٹرک کو آگی تو کر لے گی سنچین کو ابھی پسانی چلا کہ ٹرک کے اندر ہے چوب آرے یار یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے آرے عمال بھی ہم لوگوں کو تو چوب ملی نہیں رہا آرے چوب کہاں پر ہے تو آرے گائی سنچین نے ٹرک کو تو موو کیا لے لیکن سنچین کو بلکل بھی ایڈیا نہیں ہوا کہ چوب تو ایکچولی میں ٹرک کے اندر ہے اورے بپ نے بپ یار عمال بھی اتنا برا جھڑکا لگا سینچن کو ٹرک چلانے نہیں آتا ہاں بھائی چوب میں ٹرک چلانے نہیں آتا لیکن یا رو بھائی چوب دہوں نے اس کو کیا پتاکاً امان بھائی میں ٹرک کے اندر چھپ ہوں یار اوکے تو بھائی سنچین ٹائم ختم ہونے والا ہے ارے ہاں یار امان بھائی انہوں پورے کے پورے دس اگر دے گئے یار امان بھائی مجھ کو نہیں میرے اب آپ ہی بتا دو یار امان بھائی چل بھائی پنچن کو بلا لے چلے امان بھائی ٹائم پور ہوگے آپ آپ بتاؤ یار اوکے اوکے بتاتا ہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیتا ارے ہاں یار امان بھائی آپ لوگ جیت کے بتاؤ نا مجھے تو لگتا کہ آپ لوگوں نے چیٹنگ کی ہے ارے یہ کہ امان بھائی چوب تو ٹرک کے اندر سے نکلا یار ارے ہاں بھائی ہم لوگوں نے چوب کو ٹرک کے اندر چھپایا تھا ارے یار امان بھائی میں نے ٹرک کو مو بی چلے لیکن میرے دماغ میں کیوں نہیں آئے گا چوب ٹرک کے اندر بھی چھپ سکتا ہے ارے بھائی ساتھ ہم لوگ ہار گے اس کا مطلب یہ ہے کہ چوب نے جتبا دیا ہم لوگوں کو رمو پہ کیسا مست آئیڈیا تھا آپ کا یار اوکے سکتا ہے تم لوگ کو میرا آئیڈیا کیسا لگا اب نیکسٹ سنچن اور پینچن چھپیں گے اور میں اور چوب ڈھونڈے گے ارے مان بھائی آپ لوگ بھی ہم لوگوں کو بلکل بھی ڈھون نہیں پاؤں دیکھ لینا مان بھائی ایڈیوے گائز اس دفعہ دو یہ لوگ ہار گے ہم مل دیں نیکسٹ ویڈیو میں تاپ تک کے لیے بابائی